اسلام علیکم ڈان نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن آزادی مارچ اور انقلاب مارچ کے ساتھ میں ہوں امیر اباس آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ طاہل قادر صاحب نے جب وہ پاکستان سے باہر تھے کینیڈا میں تو اس وقت انہوں نے کینیڈا سے بیٹھ کر پاکستان میں ایک انقلابی ریاست قائم کرنے کا ایک خاکہ پیش کیا تھا انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا جو ریاستی نظام ہے پاکستان کا جو انتظامی نظام ہے پاکستان کا جو ریاستی دھانچہ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہوا ہے پاکستانی قوم کو پاکستانی عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس کے لیے انہوں نے اپنی طور پر کس قسم کی انقلابی ریاست ہوگی انقلاب کس طرح سے آئے گا اس کا پورا ایک سٹرکچر بنایا اور وہ زرداری صاحب کے دور میں پاکستان تشریف لے کر آئے لیکن اس وقت کی حکومت نے طاہل قادر صاحب کو میں ہی کہوں گا کہ ناکام کر کے واپس بھیج دیا قادر صاحب دوبارہ کینیڈا چلے گئے اور کینیڈا جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستانی قوم کو وقتاً فوقتاً میڈیا کے ثرو اڈریس کیا اور وہ کس قسم کا انقلاب پاکستان میں لانا چاہتے ہیں پاکستان میں کس قسم کی ریاست تشریف دینا چاہتے ہیں یعنی ایک جو سٹیٹ موجود ہے اس سٹیٹ کو ریفارم کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں وہ قوم کو وقتاً فوقتاً اعتماد میں لیتے رہے اور اسی لیے وہ دو ہزار چودہ میں دوبارہ پاکستان تشریف لے کر آئے یاد رہے کہ ان کے آمد کے ساتھ ہی ایک افسوسناک واقعہ سانیہ مورل ٹاؤن پیش آیا جس میں چودہ معصوم افراد یقیناً وہ جامحق ہو گئے اور متعدد افراد کئی درجن افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے سو علامہ تحرون قادری صاحب کا وہ انقلابی جو دھانچہ تھا انقلابی جو سٹرکچر تھا جو وہ پاکستان میں لانا چاہ رہے تھے وہ پسے منظر میں چلا گیا اور سانیہ مورل ٹاؤن جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا یہ وہ نکتہ ہے جس پر آج میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ گزشتہ دس بارہ دن سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ عوامی تحریک کی حد تک ہمیں صرف اور صرف سانیہ مورل ٹاؤن ہائلائٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور چودہ شہدہ کے حوالے سے جو مقدمہ درج ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قادری صاحب کا جو انقلابی ایجنڈا تھا وہ کہاں پہ گیا اور جس مقصد کے لیے ساتھ شامل ہوئے تھے ایم ڈوی ایم بھی اور کسی حد تک چودھی برادران بھی سو اب ان کا کیا بنے گا اس میں بات کریں کہ میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں سینٹر روبینا خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارڈیس ان کا تعلق عزمہ بخاری پاکستان مسلمی نواز سے وہ جوائن کریں گی لہور سے اور ارشاد عارف صاحب سینے صافی اور تجزیانگار ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے لہور سے سب سے پہلے روبینا آپ کے پاس آنگا قادری صاحب کا وہ جو ایک ریولوشنری ایجنڈا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں بھی ناکام ہو چکی ہیں پاکستان کی پولیس ناکام ہو چکی ہے بروکریسی ناکام ہو چکی ہے پارلیمنٹ بلکل ربر سٹیمپ ہے باستر تریسٹ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلے آئے تھے الیکشن سے پہلے تو انہوں نے بڑا اس پہ انفیوز کیا اور لوگوں کو بڑا باصل تریسٹ ازبر ہو گیا لطیفے بھی بننا شروع ہو گیا ابھی سانیہ موڈل ٹاؤن کو اگر گورنمنٹ ٹیل کر بھی لیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ قادری صاحب دوبارہ واپس سے لے جائیں گے کینیڈا میں یا وہ پھر ایک اور مومنٹ لانچ کریں گے اس انقلاب کے لیے جس کے لیے ایکچلی وہ پاکستان آئے تھے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم تو شروع دن سے سب پولٹیکل پارٹیز اور تقریباً سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ مورل جسٹیفیکیشن ایک بنتی ہے سانیہ موڈل ٹاؤن کی ایک بہت زیادتی ہوئی جس کا کوئی نہ کوئی جو ہے مدعوہ کرنا پڑے گا اس کا انوسینٹ لوگ اس میں شہادتیں ہوئیں وہ ایک چیز ہے ٹھیک ہے جس پہ اتجاج بھی کیا جا سکتا ہے باقی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اور واقعی جو وہ کہتے ہیں ان کا حق ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پارلیمنٹ آف پاکستان اگزسٹ کرتی ہے ہمارے ادارے اگزسٹ کرتے ہیں اور یہ ادارے رات و رات نہیں بنے یہ بڑی جدو جہد کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد ایک بریکنگ سوری آپ کو انٹرکروں نے ایک بریکنگ دینا پڑی ہے آصف علی زرداری صاحب نے سابق صدر نے علامہ طہر القادی صاحب سے ٹیلی فانک رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اپنا جو دورہ ہے ایک شاید برون ملک وہ بھی موخر کر دیا ہے چائنہ کا دورہ تھا آصف علی زرداری صاحب کا وہ دورہ بھی انہوں نے موخر کر دیا ہے آج بلاوہ لاؤس کراچی میں بھی انہوں نے اپنے سندھ کے جو ان کی کیچن کیپنٹ ہے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی زرداری صاحب کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا اس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس کیے گئے اور آصف علی زرداری صاحب نے ٹیلی فانک رابطہ کیا ہے علامہ طاہل قادی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب خوشگوار جھونکے کی طرح پاکستان میں وارد ہوئے نیہ صاحب کے حد تک کہوں گا کہ خوشگوار جھونکا اور انہوں نے ملاقات بھی کی رائیمنڈ میں جس پر کل دن بھر چرچہ رہا اس پر کافی بیس مباعثہ ہوا پھر وہ جماعت اسلامی کے امیر سے ملے اس کے علاوہ وہ چودری برادران سے ملے اور پھر انہوں نے باپس کراچی جاتے ہوئے شاید ائرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں وہ بڑے خوشگوار موڑ میں دکھائی دے رہے تھے آصف علی زرداری نے اب تحرل قادی صاحب سے ٹیلی فانک رابطہ کیا ہے یاد رہے کہ آج نواز شریف مدد مقابل ہیں علامہ تحرل قادری کے اور دو ہزار بارہ میں آصف علی زرداری مدد مقابل تھے رائیونڈ میں اور اظہار ایک جہتی کیا جمہوریت کے ساتھ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جبکہ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے میاں صاحب کے باقی جو الائٹ پارٹیز ہیں وہ بھی ساتھ کھڑی ہیں اس وقت میاں صاحب کے اور قادی صاحب کو ایک بار پھر ہی اس ان ہارٹ وارٹر ایم ای ٹرو روبینا ایم ای کانٹ میگا ری مارک اباوٹ ڈائٹ یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ہاں مچ دو وارٹر ہے ہاٹ فور ہیم اور نوٹ لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تو وہ بات تو بڑی کلیر ہے بڑی واضح ہے اور میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کردار اس وقت ہمارے کوچ ایمن اور ہمارے جو سابق صدر ہیں جو کر رہے ہیں دیکھیں آنا اتنا ملک سے اور دیکھیں خود چل کے آنا خود چل کے آنا پھر ہر ایک جو بھی اس میں تھا ان کے پاس بھی تشریف لے گئے نواز شریف صاحب کے پاس بھی پھر امیر جماعت اسلامی سے بھی ملے چودری برادران سے بھی ملے تو یہ ایک ویجن شو کرتا ہے ایک فار سائٹڈ نٹ شو کرتا ہے کیونکہ ہی نوز کتنی ہیوی پرائز دے کر یہ دیموکریسی جو ہے یہ ہم نے اس کو اپنے ٹریک پہ لے کے آئے اس کو بھی لوگ دو اینگل سے دیکھتے ہیں یعنی زہداری صاحب کا نواز شریف صاحب سے ملنا اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے سیاست میں رابطے ہونے چاہیے سیاست میں دشمیاں نہیں ہونی چاہیے ہر وقت آپ ہیڈ اون ہیڈ کو لے گئے نہ ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مکمکہ ہے جب بھی مشکل وقت آئے گا ایک دوسرے پہ اکٹھے ہو جائیں گے اب یہ دو ڈیفرنٹ اپیڈنز جہاں تک مکمکہ کی بات جب کرتے ہیں تو میں جتنے یہ بات کرتے ہیں میں ان سے ہی کہتی ہوں انکلوڈنگ جو میرے پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں کہ جو اس وقت ہم یہ اتنی آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اتنا اعتجاج کر رہے ہیں اتنا بول رہے ہیں اور جو ہم اسیملیوں میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ کسی کی قربانی کے مرونے منت ہے اگر یہ چارٹر آف ڈیموکرسی چاہے جتنا بھی برا آپ اس کو کہلیں لیکن اگر وہ نہ کیا جاتا بین ازید بھوٹو شہید صاحبہ اگر وہ ویجن نائشو کرتی اور یہ انہوں نے جو ان مشرف کو یہاں اس ملک سے نکالنے میں سٹرگل بھی اپنی جگہ تھی لیکن ایک ڈائلوگ بھی تھا ایک ڈائلوگ تھا ایک یونیٹی تھی پریشر تھا اوبیسلی میرہ صاحب کا بھی وہی مل کے انہوں نے سوچا کہ ہماری آپس کی لڑائی میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے آپ کی سسٹمز کا نقصان ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ مورزی وجود میں آیا یہی چارٹر آف ڈیموکرسی جس کو کیا بھی تنقید کا نچانہ بنایا جاتا ہے اگر وہ نہ ہوتا اگر آپ کہتے ہیں افس این بٹس میں جکر چلے جاتے ہیں اگر بی بی کا وہ ویجن نہ ہوتا آسف زرداری صاحب کی وہ فارس ایکٹیڈرڈ نہ ہوتی تو آج یہ جو ہم ڈیموکرسی کے اس سسٹم میں بیچے ہیں میں اور آپ پھل کے بات کر رہے ہیں یہ اعتجاج جو اس قسم کا ہو رہا ہے جس کو روکا بھی جا رہا ہے نہیں روکا تو خیر نہیں جا رہا دیکھیں روکنے کی طریقے ہیں لیکن یہ ہے کہ پولیس بھی مطلب گورنمنٹ کی بھی تعریف اس میں ضرور کر چاہیے انپلیزنٹ واقعہ شکر الحمدللہ بھی تک پیش نہیں آیا ارشاد صاحب آپ تھوڑا لیڈ جوائن کے آپ نے میں نے پروگرام کے اوپننگ میں ایکچولی میں اس سیز کو دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو ہمیں گزشتہ دس دنوں میں بلکل پسے منظر میں جاتی ہو نظر آئی اور اس پر بلکل بات نہیں ہو پا رہی اور وہ انقلابی ایجنڈا ہے جو قادری صاحب ایکچولی جس کے لیے پاکستان میں آئے تھے پہلے بھی آئے زہداری صاحب کے دور میں اور ابھی بھی آئے جس ریفارم بیسٹ ڈیموکریسی کو لانے کے لیے وہ پاکستان میں آئے تھے لیکن ایک انفارچنیٹ حادثہ پیش ہو گیا سانیہ موڈل ٹاؤن کی صورت میں اور قادری صاحب کا وہ جو انقلابی ایجنڈا تھا وہ پسے منظر میں چلا گیا اور منظر یہاں پر سانیہ موڈل ٹاؤن آ گیا ابھی یہاں پہ بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں وہ زیادہ تر بعد اسی سانیہ موڈل ٹاؤن کی ہو رہی ہے لیکن قادری صاحب کا وہ جو انقلاب تھا وہ ہمیں اب تھوڑا دھندلاتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ تو ہمارا اپنا کمال ہے ہم جو میڈیا سے متعلق لوگ ہیں کہ ہم غریب آدمی کے بارے میں جو بات ہوتی ہے غریب کے ایجنڈے کی بات ہوتی ہے غریب کے مسائل مشکلات کی ہم اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے اور جو وقتی معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں سر میں نے اسی لیے اس چیز کو دوبارہ سے ہائلائٹ کیا کہ ایکشوری وہ انقلاب کہا گیا جس کے لیے قادری صاحب پاکستان آئے تھے نہیں سوال یہ ہے کہ قادری صاحب جو وہاں چیخ پکار جو کر رہے ہیں ہم تو صرف اس بات پہ زور دے رہے ہیں جس کا تعلق حکومت کے موجودہ جو دھرنے کو روکنے کے لیے ہے یا ایف آئر دجنہ کرنے کے حوالے سے کیا ہم نے اس ایجنڈے کو وقت دی ہے جو وہاں چیخ پکار کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پسے پوشٹ ڈال دیتا ہے جب یہ چودہ لوگ قتل کی اف آئر دجنی ہو رہی تو ظاہر بات ہے ان شہدہ کا جو خون ہے ان شہدہ کا جو بوجھ ہے وہ تاہل قادری صاحب کے کندے پر ہے اور وہ اہمیت اسی کو دیں گے اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں یہ کسی منفی معنیاب نہ لیجئے گا اور ایجنڈ جو میڈیا ہے اس کو بھی متوجہ کر رہے ہیں اور حکومت کی جو مورل ایتھارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے ان کے ہاتھ میں چونکہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے حکومت کو دباؤ میں لانا آسان ہو گیا ہے تو وہ اس کو آگے رکھ رہے ہیں اور اگر ان کا یہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی کامیابی کے طور اپنے پیروکاروں کو عمام کو پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھئے میں نے دباؤ ڈال کے وہ کام کرا دیا جو حکومت کرنے کے لئے اتیار نہیں تھی ابھی تک باقی جو معاملات ہیں اس میں کتنی وقت اور اہمیت ہے قاضی صاحب کے قریب یہ کے نزدیک وہ خود بتا سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یا اس سے پہلے پانچ سال تک جب بھری حکمران رہے انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہوئی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے کہ ترجیحات میں غریب آدمی کے مسائل کو حل کرنا غریب آدمی کے مشکلات کا خاتمہ کرنا ان کو لارڈ شیڈنگ سے نجات دلانا ان کو مہگائی سے نجات دلانا بیروزگارے سے نجات دلانا لائن آرڈ سچویشن بہتر کرنا وہ کہیں بہت زیادہ ترجیحات میں اولیت حاصل نہیں کر سکی بہت سارے اور معاملات مثال کے طور پر موجودہ حکومت جو ہے وہ میگا پروجیکٹس جن کو بعد میں بھی سامنے لائے جا سکتے ہیں جب تعلیم عام آدمی کو ملنا شروع ہو جائے صحت کے طبی جو سولتے ہیں ملنا شروع ہو جائے روزگار کا مسئلہ حال ہو جائے سر میں واضح ساتھوں اسی پوائنٹ پر مجھے ذرا عزمہ کو شامل کریں دیں کیونکہ بریکٹس پر جانا ہے یہ آپ نے جو بات کی میگا سٹرکچر کی وہ تو پی ایم ایل این کی گورننس کا وطیرہ ہے کہ وہ میگا سٹرکچر پر زیادہ فوکس کرتے ہیں ریدر کے ریفارمز بیس ڈیموکریسی کی اوپر اس میں آپ کے پاس آنگا وہی سوال جو میں نے ارشاد صاحب سے پہلے کیا کہ قادر صاحب دو چیزیں اس وقت جو ان کے ہٹ پہ ایک تو یہ کہ جو سانیہ مولل ٹاؤن ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ایفی آر درز ہونی چاہیے جو ملزمان ہے اور سیکنڈی وہ اصل ایجنڈا جس کے لیے وہ پاکستان آئے تھے یعنی انقلاب لانے کے لیے ابھی تو آپ جو سانیہ مولل ٹاؤن والا ان کا مقصد ہے یا ان کا جو ٹارگٹ ہے بھی تو آپ اس کو پورا نہیں کر پارے مطمئن نہیں کر پارے تو آپ انقلاب کیسے تھام سکیں گے جی شکریہ امیر دیکھئے اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میرا خیال ہے جس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے اس سٹیج کے اوپر پہلی تو جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے آپ کو میں صرف یاد کرانا چاہتی ہوں کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے تین دن تک ایف آئی آر وہ درج نہیں کرائی گئی ڈاک صاحب کی طرف سے اور کہا گیا کہ ہم نے اس میں قصاص جو ہے وہ گورنمنٹ کا سر لینا ہے یہ ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں سو ان کی نیت جو ہے وہ شروع سے شہدہ پر صاحب اگر انقلاب آ جاتا قادر صاحب کو تو قادر صاحب جو انقلاب بھی عدالتے لگاتے تو قصاص ہو پاتا نا جی میں کمپلیٹ کرنوں اگر اپنی بات تو میری گزارش یہی ہے کہ انفورچنیٹلی یہ جو ایک سادش ہوئی جس کو میں شروع دن سے سادش کہہ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں نقصان یا برسہ کا ہوا ہے یا ہمارا ہوا ہے باقی لوگ تو لاشوں کے اوپر ممبر رکھ کے بیٹھے ہیں اور اس پر سیاست کر رہے ہیں اور جس ایجنڈے کی میں آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج وہ بات کی جو میرا خیال ہے جب انہوں نے آ کے وہ ایجنڈا جب اپنا پہلے دن دس نکاتی ایجنڈا یا پندرہ نکاتی ایجنڈا دیا تو اس کے اوپر کرٹسزم ہوا خاص طور پر وہ نیشنل جو گورنمنٹ وہ بنانا جاتے ہیں جس کی آئین میں کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے اور وہ جو ایجنڈا ہے وہ ایک پولٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ہے تو یہ پسی دفعہ بھی جب تشلیف لائے تھی یہ تو الیکشن کا بائیکاٹ کر کے گئے تھے تو مجھے یہ بتائیے کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ سپورٹ کیا ان کے چند پیروکار ہیں ان کے کچھ پیڑ ملازمین ہیں جو ادارے میں کام کرتے ہیں دیکھئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے سر کے اوپر آپ انقلاب لانے کی بات کریں اور لاشوں کو استعمال کریں انپورچنٹلی ہم نے دیکھے یہ جو سانیہ مارڈل ٹاؤن میں ہوا یقیناً اس کے اوپر جتنی بھی تکلیف کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے لیکن اس وقت تکلیف یا ہمیں ہے یا برسہ کو ہے اور اس کے بعد سانیہ مارڈل ٹاؤن کے بعد منحاج القرآن میں امیر صاحب سیاسی نعرے لگتے رہے وہاں تالیاں بچتی رہیں وہاں پہ سیاسی تقریریں ہوتی رہیں تو آپ اس بات کو کیوں نہیں دیکھ رہے اور جوکہ تالیل قادری صاحب کی جتنی سپیچ ہے آج کی بھی نکال کے دیکھ لیجئے وہ شہادت سے شروع کرتے ہیں شہادت پہ ختم کرتے ہیں بلکل یہی پہ سوری مجھے بریک پہ جانے ہیں ابھی کچھ پہلے بھی انہوں نے شہادت کی بات کیا چونکہ قادری صاحب کے اور عوامی تحریکے کو نمائندے موجود نہیں ہیں اس لیے اس میں جو کس کہہ رہی ہیں سوری عوامی تحریک سے اس کا رسپونڈ ہم نہیں کر پائیں گے ایک شورٹ کومنشن بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بریک سے پہلے اسمہ بخاری اب بات کری تھی اسمہ اب کوئی سولوشن آپ بھی لاہور میں ہیں میاں صاحب بھی لاہور میں رہے زرداری صاحب بھی لاہور میں رہے میٹنگز بھی ہوتے رہیں لاہور میں سو ہمیں کوئی کنکریٹ سولوشن ایسا دکھائی نہیں دیا جس کی وجہ سے شاید میڈیا بھی دباؤ ڈال سکتا قادری صاحب کے اوپر یا عمران خان صاحب کے اوپر گورنمنٹ تو اتنے زیادہ ہاتھ کھول کے آپ کو وارم ویلکم کر رہی ہے سو اب آپ لوگوں کو بستر گول کرنا چاہیے اور واپس آنا چاہیے دیکھئے میں پہلے تو جو بات آپ سینیٹر صاحب سے کر رہے تھے دیکھئے اس وقت اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو گیارہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں ایک سائیڈ پہ ہیں اور وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس ملک میں کونسٹیٹوشن کے ساتھ ہیں وہ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ ہیں اور وہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے سٹیک رہے ہیں ماضی میں اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جنہیں نے اس ملک کے لئے قربانیہ دی ہیں سو ایک ڈیوائیڈ لائن جو ہے وہ ڈرو ہو رہی ہے اس پورے تماشے کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں اور اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک فورسز اور نونڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ سائیٹ پہ ہو رہی ہیں جہاں تاکب کے سوال کی بات ہے دیکھئے اب جو ایف آئی آر کی جہاں تک بات ہے جو میں پہلے کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی ایف آئی آر جب ڈاکٹر تاریل قادری صاحب نے چار دن کے بعد جمع کرانے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل سے ان کے اڈوائزرز وہ تھے جو ایف آئی آر ڈرافٹ کر کے لے کے آئے جو لال مسجد اور بارہ مئی کا جو واقعہ ہے اس میں مین کلپرٹ تھے جو اس وقت انٹیڈین منسٹر بھی تھے اور پجاب کے سی ایم بھی تھے اور انہوں نے پورا پاکستان اس کے اندر انوالف کر دیا میں بھی ایک قانون کی چھوٹی سی طالب ہوں اور اس طرح کی جو ایف آئی آرز ہوتی ہے ان کا مقدر پھر کیا ہوتا ہے یہ ہم روز کورس میں دیکھتے ہیں دیکھئے میں یہاں تک تو آپ کی بات شاید جسٹیفائی کر لیں جس کے اندر دیکھئے وہ اس کی بھی بہت سا یہ جسٹیفیکیشنز ہے لیکن میرا خیال ہے لیٹر سٹریٹ پھر کی جا سکتی ہے کہ ہم نے وزیر قانون کو بھی ہٹا دیا جو پولٹیکل سیکٹری تھے سی ایم صاحب کو انہوں نے ان کو بھی ہٹا دیا کیونکو کانفیڈنس پہ نہیں لیا گیا اب اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کو انوالف کر دیا ہے بھائی اس ایف آئی آر کے اندر وہ پرائم منسٹر سے لے کر وہ کوئی بھی سٹیٹ منسٹر ہو وہ ریلوے کا منسٹر ہو یعنی جس جس کا آپ کے دماغ میں نام آیا آپ اس نے ایف آئی آر میں ڈال دیا ایسے نہیں ہوتا پہلے آپ دیکھ چکے ہیں اس ملک میں پولٹیکل ایف آئی آر میں کیا ہوا زرفکار علی بھٹو جو ہے وہ ایک دفعہ پھانسی چڑھ چکے ہیں ایک پولٹیکل ایف آئی آر کے لیتیجے میں اور یہ ایک نئی گیم کی تیاری شاہد کی جاری ہے کہ پی ایر مینن کی پوری قیادت اس کو بوش کر دیا جائے ایسے نہیں ہوتا ہے آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کروائی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے شاید آپ راجہ بشارت کی بات کر رہے تھیں اور پرویز علیہ صاحب کی میں اس میں واپس آتوں اس ایف آئی آر کے بعد جو کچھ ہوا سو ہوں اگر ہم اجازت دے میں صرف ایک جلال کرنا چاہتی ہوں کہ اس ایف آئی آر کی دیکھئے ایک ایف آئی آر کے اوپر دوسری ایف آئی آر قانون کے تحت نہیں ہو سکتی ایک ڈیو پروسس آف لاؤ ہے ہم نے کہا آپ سپریم کورٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے آپ جہاں سے انصاف لینا چاہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن انصاف ہو جائے گا تو بھائی تقریریں کیسے ہوں گی انصاف ہو جائے گا تو پھر ان کے خطوے کون سنے گا ڈاڑائی جو ہے وہ گھنٹے کے اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دینا ہے ہم تو حل پر حل ہی ہونے دیا حل ہی ہونے دیا روبینا اس میں جو کہہ رہی تھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سارے ایشوں میں اگر میں سانیہ مالل ٹاؤن آن وڈ بات کروں اس سے پہلے ہم ہسٹی میں نہیں جاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این نے واقعی اتنا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا واقعی انہوں نے کوئی ایسا ویکیوم کریئٹ نہیں ہونے دیا جس ویکیوم سے قادری صاحب فائدہ اٹھاتے ہیں یا امنان خان فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھیں ایک چیز تو ہے کیونکہ اور اس کی فور وارننگ ایس ایجول ہمارے ویجنری جو لیڈر ہیں زردائی صاحب وہ دے چکے تھے اگر مہینہ پہلے کہ آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نہ بنے تو ایک وارننگ دی جا چکی تھی that وارننگ should have been taken seriously لیکن انفورچنیٹلی شاید ایڈوائزرز ایسے ہیں یا کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہمیشہ پی ایم ایل این کا یہ ایروگنس کا پرابلم تو رہا ہے لیکن نبینا آپ تین دفعہ کر پرائم منسٹر بن رہے ہیں تین دفعہ آپ چیف منسٹر بن رہے ہیں ابھی بھی اگر آپ کو ایڈوائزرز سیلیکٹ کرنے نہیں آ رہے ہیں یہ ایڈوائزرز اگر آپ کو ڈیچ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بزیر کتنی وزارت عظمہ چاہیے ہیں نہیں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ سے پہلے جو آپ کے انیلسٹ تھے I couldn't catch his name انہوں نے یہ کہا کہ ایک غلط ہماری پیرارٹیز شاید غلط تھی ہیں ہماری گورنمنٹ کی شاید ہم عوام کے پرابلمز سمجھ نہیں پائے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے گورنمنٹ میں ہم آئے اور جو پرابلمز تھی I don't want to go into that کیونکہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس وقت ایشو ہم انڈر ڈسکشن کچھ اور ہے اچھا ٹھیک ہے ہم نے جو غلطیاں کیسے ہو لیکن آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ٹائم تھا سیلیکٹ کرنے کے لیے اس چیز کو مطلب دھاندی ٹھیک ہے سب کہتے ہیں ہوئی لیکن آپ سب یہ بھول گئے ہیں کہ اس وقت ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں نوت فریسلستان میں میرے خیال میں وہ سب کے دماغ سے نکل چکی ہے وہ جنگ جس کو جیتنا ہمارے لیے ایسا ہے جہاں زندگی اور موت کا سوال ہے اور لیکن یہ ہے کہ فل ہمارا جو کنسنٹریشن ہے لوگوں کا فوکس ہے وہ بجائے ان چھ سات لاکھ آئی ڈی پیز چند آزار لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں چھ سات لاکھ لوگ جو اپنی مرضی سے نہیں ہماری آزادی کے لیے میرے اور آپ کے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں وہ ڈسپلیس ہو کے آئے ہیں وہ جس تقلیت میں ہیں جس عذاب سے وہ گزر رہے ہیں تو اگر وہ اپنی ٹی وی سکرین ہے اگر وہاں پہ ٹی وی پتہ نہیں شکر رہم دوہ شاید نہیں ہے تو میرے رکل میں ہمارے فیور میں جاتا ہے کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے جب وہ دیکھیں گے کہ ہم پہ کیا مسئبت آئی بھی ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تو مجھے ایک اپیل ہے عمران خان صاحب سے بھی اور ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی اور گورمنٹ سے بھی کہ بھئی آپ اپنے ایشیوز کو پریورٹائز کریں آپ دیکھیں کہ اس وقت دیکھیں آپ کے اوپر ڈیلی بیسس پہ انڈیا سے اٹیکس ہو رہے ہیں ٹیوریسٹ آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ان فرم اغوانستان آپ کے ائر بیس پہ اٹیک ہو جاتا ہے ایون آپ سوچیں کہ چلو وہ تو سیریس چیزیں ہیں لیکن کل ہم نے میچ جیتا ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا پاکستان کے لیے لیکن پاکستانی قوم کو وہ میچ جیتنے کی خوشی بھی شاید پاکستان میں بھی ریکھیں نا کپتان ہی ہے نا عمران خان صاحب وہ بھی میچ کر رہے ہیں تو پھر پولٹیکل میچ ہو ان کے دوازہ چھوڑ دینا اب ہر چیز میں میچ کو لے آنا اور ہر بات میں بالزے شروع کرنا اور کرکٹ پہ اور بیٹنگ پہ تو بس بھی ایک بار ہے تو ان کی اپنی ٹرمنالوجیز میں وہ اس کے استعمال کرتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ایڈنٹ وانٹو کرٹیسائز ایم ٹھیک ہے ان کی بڑی فالوئنگ ہوگی لیکن جیسے دس دن سے قوم پوری ایک عذاب میں ہے بس کریں خدا کا واسطہ ہے میری ایک اپیل ہے بہت ہو گیا ارشاد صاحب آپ کے پاس ارشاد صاحب جو بات کی عظمت صاحبہ نے کہ ایف ای آر درد شاید ہونی پائی اس طرح سے یا عوامی تحریک شاید کروانا نہیں چاہا رہی تھی یا ایڈوائزر ٹھیک نہیں تھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر عوامی تحریک نے نہیں کروائی یا ایف ای آر کروانا نہیں چاہتے تھے تو سٹیٹ خود کیوں نہیں انوک کیا سٹیٹ نے یہ کرائیم اگینسٹ سٹیٹ ہوا ہے ایک گلو بڑھ جو ہے وہ لوگوں کی پراپٹی اس کو توڑ آئی یہ فوجداری یہ کرائیم اگینسٹ سٹیٹ ہے یہ کرائیم اگینسٹ پرسن نہیں ہے یہ ایک دہشتگردی تھی اس کے علاوہ اگر پولیس نے کچھ کا غلط فائرنگ کیا ہے یا جس کے کہنے پہ کیا ہے یا حادثاری طور پر کیا ہے سٹیٹ نے خود انویسٹیکیشن شروع کیوں نہیں کی سٹیٹ کیوں انتظار کرتی ہے کہ کوئی مدعی آئے وہ درخواستیں اٹھا کے تھانوں کے چکر لگائے وہ عدالتوں کے چکر لگائے ہم تب اس کو انصاف دیں گے سو سوشل ویلفر سٹیٹ تو یہ کہتی ہے کہ سٹیٹ کو جب کئی نظر آئے گا ظلم ہوتا ہوا سٹیٹ جو ہے وہ مظلوم سے پہلے انٹروین کرے گی اور پہلے آ کے مسئلے کو حل کرے گی نہیں یہ قانونی ایشو ہے میرے خیال ہے اس میں تھوڑا سا مجھے اگر وضاحت کرنے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کرانا مقتون کے ورسہ کا حق ہے جو قانونی ورسہ ہوتے ہیں جو شریف ورسہ ہوتے ہیں اور جب یہ درج کرانے کے لیے گئے تو تھانے نے درج کرنے سے انکار کر دیا اسی لیے یہ معاملہ سیشن کورڈ میں گیا اور اسیشن کورڈ کا آڈر ہے کہ یہ درج کیا جائے نمبر ون سٹیٹ اس صورت میں کوئی ایف آئی آر درج کر سکتی ہے جب کوئی مقتون یا کوئی متاثرہ فریق لا وارس ہو اس کی درج پولیس کرے گی لیکن پولیس کرنے کے بعد یہ نہیں ہوگی کہ وہ ملزم کو جو ہے مدعی بنا دے گی بلکہ وہ سٹیٹ اس کی پیروی کرے گی تیسری بات یہ ہے کہ یہ متاثرین کا یا مقتون کے ورسہ کا حق ہے کہ وہ کس درج کرتے ہیں ایف آئی آر درج ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جس کا نام آ گیا ہے اس کو پگڑ کے اندر کر دو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی ہے جس کا نام آیا پگڑ کے اندر چلا جاتا ہے لیکن جب طاقتور لوگ ہوں تو پھر ہمارے جو پیمانے ہیں ہمارے میار ہیں وہ بدل جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں سیدھی سیدھی بات ہے ایف آئی آر کے میں اگر وزیراعظم کا نام ہو وزیراعظم کے نام ہو کوئی اور بھی نام ہوں اصول یہ ہے کہ جب زیادہ لوگ کو آپ انوال کریں گے تو ایف آئی آر کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو پہنچتا ہے اور مدعی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اپنا نقصان کرتا ہے سر سوری سر سوری یہی سے ایف آئی آر سے کانٹنیو کریں گے ہمیں نیو سپریٹ کے لیے جانا پڑھ سر ہمیں اجیو سپریٹ ملی جانا پڑھا ہے ایک سورٹ فمیشر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم اشہاد عارف صاحب لاہور سے پہلے انہی کے پاس جاتھ ہیں انکہ اشہاد صاحبوں کی جانا بھی ہے سر اب بات ہو رہی تھی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے اگر ایف آئی آر درج لیٹس اپوز نہیں ہو سکی تھی پیٹ کی طرف سے یا اگر پولیس کرنے کو تیار نہیں تھی لیکن جو پولیس کا معاملہ ہے یعنی جو پولیس کا جو رول تھا اس کے اوپر تو خود سے شباہ شریف صاحب انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے نا یا رانہ صلی اللہ اس وقت جب تک وہ موجود رہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے کہ پولیس کو کس نے حکم دیا کہ وہ خود سے جا کے اس طرح سے فائر اوپن کر دے انعام لوگوں کے اوپر نہیں یہی تو انکم بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں شباہ شیف صاحب جب یہ کہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے سچ کہتے ہوں گے کہ جی میں اس معاملے سے لا علم تھا لا تعلق تھا تو پھر جو بھی ملزمان ہیں ان کی انویسٹیگیشن قرائی بھی گئی ہے تو ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں خواہ وہ کوئی رانہ ہے یا کوئی اور ہے نون ہے یا کوئی چودری ہے بات یہ ہے کہ وہ اپنا دامن تو صاف کریں اور جو مقتول ہیں ابھی تک افیار داج نہیں ہوئی اور وہاں ملتان میں مختوم شاہ محمود قریشی کے گھر پر انہوں نے جا کے مظاہرہ کیا وہ جو بلو بٹ ہے اس کے خلاف افیار داج ہو گئی ہے انصداد دہشت گذی کا مقدمہ یعنی وہ مختوم ہیں وہ ایمینے ہیں وہ وزیر ہیں سابق تو ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ جو ہے اس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے فوراں مقدمہ داج کا لیا افیار داج ہو گئی اور چودہ قتل غریب پڑے ہوئے ہیں لاشیں پڑی ہوئے ہیں اس کے آپ بہانے بنا رہے ہیں اس کے آپ افیار داج نہیں کریں یہ اتضاد ہے جس کی وجہ سے لوگ کے در بے چینی ہے استراب ہے اب یہی مسئلہ دیکھ لی ہے یہ جو تاخیری حربیں اختیار کرنے اور فیصلہ بروقت نہ کرنا یہ دھرنے کے لوگ گیارہ لوگ گیارہ دن سے بیٹھے ہوئے ہیں داد دینی چاہیے کہ ابھی تک ان لوگوں نے تعداد سے قطع نظار ہوا ورنہ یہاں تو پندرہ لوگ دس لوگ جمع ہوں تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کے باوجود حکومت بجائے اس کے جس معاملے کو سالو کرے اور ڈائلاغ قومیاب کرے اس کو ان کو تھکایا جا رہا ہے تاخیر کی جا رہا ہے بھئی تین امکانات موجود ہیں خدا نہ خواستہ وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے ان کے اپنے آساب جواب دے سکتے ہیں یہ انسان ہیں ان کے انسانی ضرورتیں ہیں یہ کتنی تکلیف برداش کریں گے ان کے اپنے آساب جواب دے گئے یہ تشدد پر آمادہ ہو سکتے ہیں اور تیسرا امکان یہ ہے کہ وبائی بیماری پھوٹ سکتی ہے تو کیا یہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں یہ کونسا way of governance ہے کہ آپ صرف سیاسی معاملات ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ تیس ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے شہری ہیں ان کے حقوق ہیں سر میں بچے ہیں عورتیں ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں اور آپ پروائی نہیں کر رہے سر یہ بڑے تین پوائنٹ انہوں نے اٹھائے کہ لوگ واقعی لوگوں جب وہ دیکھیں گے کہ کچھ حل نکل نہیں رہا تو لوگ بھی مشتہل ہو سکتے ہیں پھر گیسٹ ہو اور دائریہ جو ہے وہ واقعی جو اپیڈیمکس ہیں وہ ہمیں وہاں پر بسٹ آؤٹ ہو رہی ہے یہ سیچوئیشن تو ہو رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور ابھی بھی میں پروگرام میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے یہ ایک ایک ہیومن پروبلم ہے یہاں پر لیکن یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ چھ سات لاکھ لوگوں کے بھی ہیں جو آپ یہاں یہاں تو کم از کم جو لوگ بیٹھے ہیں شہر کے اندر بیٹھے ہیں ان کے پاس فیسیلیٹیز ہیں تھوڑی بہت وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں آج آئی ڈی پیس کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ سکول خالی کر دیں چھ سات لاکھ لوگ کہاں جائیں گے کیا ہماری پرائیورٹی میں پھر سے کہوں گی کیونکہ سمر وکیشنز کے بعد سکول کھلنے وہ بھی کھلنے ضروری ہیں لیکن کیونکہ ہم نے یہاں ایک تماشا لگا رکھا ہے ایک ڈراما لگا رکھا ہے پوری قوم جو ہے میس گائیڈڈ ہے جو اصل ایشو ہے آپ کے چھ سات لاکھ لوگوں کا ان کے مدعوہ کون کرے گا ربین آپ کس کو مطلب ہم میں تو we should be call spade spade کس کو آپ responsible ڈھرائیں گی یہ جو گیارہ دن سے مستحل نہیں ہو پا دیکھیں مسئلہ تو پہلے ان دنوں میں کرنا ہی نہیں چاہیے چلیں اگر let's suppose ہو ہی گیا اگر ہو بھی گیا ہے تو دیکھیں جو unnatural demands کی جاتی خاص کر کے جو عمران خان کے کیمپ سے ہو رہی ہیں کہ جی بس میں مانتا ہی نہیں ہوں بس استیفہ دے دیں باقی ساری چیزیں جو تھی وہ مان لے گئی ہیں تو ٹھیک ہے بھئی پرائم منسٹر صاحب naturally جب commission بنانے پر تیار ہو گئے ہیں وہ سپریم کورٹ ایک بہت عالی ادارہ ہے ہمارا اگر ہمیں سپریم کورٹ پر بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر ہمیں کس پر اعتماد ہے اور میں یہاں آپ کی توجہ یہ بھی دلانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اداروں کا حجر کرنے جا رہے ہیں ہم اور جو کر چکے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر ضرور دیکھی ہوگی اور اس پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہے جو دیا ہوا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر بستر لگا کے لیٹے ہیں اور جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر انہوں نے اپنے کپڑے دھوکے ڈالے ہوئے ہیں تو بھئی اداروں کا تقدس بھی وہ بھی کوئی چیز ہے اٹھیں ٹھیک ہے ان کے جو جائز مطالبے ہیں وہ حکومت مانے بریک کو جانا ہے اس میں آپ کے بات اس میں واقعی اداروں کا تقدس بہت ضروری ہوتا ہے واقعی اداروں کا تقدس ہمیں برحال برقرار رکھنا ہے کیونکہ یہ اداریں ہماری ملک شان و شوقت کے علاوث ہیں لیکن وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی خواہشات کا بھی کوئی تقدس ہے ان کی خواہشات کا بھی کوئی اعترام ہے میاں صاحب یا گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے جو الائیڈ ہیں وہ کوئی ایسا ون ون سولوشن ایس سون ایس پاسبل دن رات ایک کر کے جب ہم کرار مجھے ایک بات آئیت کرنے دیں مجھ سے کیونکہ دیکھیں جتنا ان کو پر امن آپ کہہ رہے ہیں اتنے پر امن شاید یہ نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ سب بھول گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اندر چلے جانے دو ان کو اور باہر نہ کوئی اندر سے باہر نکلے انہوں کوئی باہر سے اندر آئے نہیں ایک سیکن سارے شکار جو ہیں اکٹھے اندر ہو گئے ہیں لیکن اس وقت انہوں نے کہا چر دوڑو گیٹوں کے اوپر جب آئے ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ان امارتوں کی حفاظت پر فوج محمور ہے تو تب انہوں نے سوچا کہ بھئی پیچھے ایسی بھی نوات نہیں ہے کہ بھل پولیس سب بھر بریک کا وقت ہے اب رو بیدر آپ کو تھوڑا ٹائم لے لیا بریک پس آئیں گے آپ سے بات آپ ہی سے میں سوال کروں گا ایک شارٹ کمرچر بریک بریک کے بعد ویلکم چونکہ پروگرام میں عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے نمائندے اس وقت موجود نہیں ہے تو وہ ڈیفینڈنی کر پائیں گے ان سے مازد کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ارشاد صاحب جائے وہ اس کو انبائس اور نیوٹرل ہو کے اس پر انالیسز دے سکے اپنا روبی میں آپ کے پاس آوں گا اس پر روبینا نے کہا کہ ہمیں اگریشن تو نظر آیا یعنی پورام جو ہم کہہ رہے تھے چاہید ان کو یہ پورام اس طرح سے نہیں ہے لیکن جو چیز میں نے خود وہاں پہ اوبزر کی جا کہ کوریش کا دران بھی ریڈ زون میں اس سے پہلے کشمیر ہائیوے پہ پارہ میں قادر صاحب ضرور اگریشن انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ شکار آگیا ہے راستے بند کرنے جانے نہیں دیں گے یا عمران خان نے بھی کہا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ہم 48 گھنٹے کے بعد داخل ہو جائیں گے دونوں لیڈرز کی حد تک ہمیں ضرور نظر آئے اس طرح کی پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس لیکن جو ان کے ورکرز ہیں جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ پانچ ہزار ہیں یا پچاس ہزار ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ واقعی not by words of mouth literally ان کے پاس جتنا موقع تھا وہاں پہ انپریزنٹ کچھ کر سکتے تھے وہ نہیں کیا انہوں نے سو یہ آج سراجالحق صاحب نے بھی صبح کریڈٹ دیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کی تعریف نہ کی جو اتنے لوگی کٹھے میں ایک جگہ پہ اور انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ ہماری کنجوسی ہوگی دیکھیں پہلے تو مجھے جو ارشاد عارف صاحب جو فرما کے گئے ہیں مجھے اس پہ ریکارڈ کی درستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں on record ہوں یہ ارشاد عارف صاحب سے میری request ہے کہ وہ چیک کر لیں کہ F.I.R جو ہے وہ کتنے دن بعد ہوئی اور F.I.R سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا point of view کیا تھا اور وہ F.I.R تیار خود ہی نہیں تھے جو ہے درج کرانے کے لئے سو ایک F.I.R پولس کی طرف سے درج کی گئی سو یہ on record وہ چیک کر لیں میں اس کو چیلنج کر رہی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا دیکھئے مجھے افسوس ہے سانیہ موڈل ٹون یقینی نے ایک تکلیف دیوا کیا ہے لیکن اسلامباد میں جو کچھ ہوا جس طرح سے پولس والے جو ہیں سو ڈیڑھ سو پولس والوں کے سر پھاڑے گئے ایٹے مار مار کے پھر جو کیلوں والے ڈنڈے آپ ہی کے میڈیا آپ ہی کی چینلز میں دکھائے کیلوں والے ڈنڈوں کے ساتھ پھر جو پولس ٹیشنز جلائے گئے پھر مال خانوں کے اوپر قبضہ کیا گیا اور جو پولس وینز وہ جلائی گئی موٹر وے کے اوپر طفانے بتتمیزی کیا گیا کیا اس کو آپ پورا من کہتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکس صاحب کی ساری آپ اگر سپیچیز نکال کے دیکھئے نہیں اس میں پلیز اس میں ہمیں یہ سیریز ہے سانیہ موڈل ڈاؤن سے جو بات شروع ہوئی ہے یہ ایک سیریز چل رہی ہے اس کو آپ اس طرح سے نیگیٹ نہیں کر سکتے آج بھی نہیں سیریز تو پھر شروع آپ نے کی نا اس میں دیکھیں یہاں پہ چونکہ پیٹ اور پی ٹی آئی نہیں ہے میں پہلے کہا اس کے مجھے بھی سوال کرنے دیں ان کی طرف سے چونکہ وہ موجود نہیں ہے سیریز تو پھر آپ نے شروع کی نا اگر گلو بڑھ جو ہے وہ آ کے سب کچھ کر سکتا ہے اگر آپ وہاں پہ جا کے ان کے راستے زبردستی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس لے جا کے ال ڈی اے کے لوگ لے جا کے وہاں پہ کرینز لے جا کے اور وہ جو وہاں پہ بیریرز لگے ہوئے تھے جو وہاں پہ کئی سال سے لگے ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کو بائی فورس اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اگر لوگ وہاں پہ ریاکشنری اس طرح سے نہیں ہوئے تو جب یہاں پہ لوگ پولیس ان کے ہاتھ لگی تو انہوں نے آپ پہ اپنا غصہ نکال لیا دیکھئے اگر یہ آپ بڑی ڈینجر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اگر اس طرح ہر ایک کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت مل گئی نا تو سٹیٹ ختم ہو جائے گی اور جہاں تا گلو بڑ کی بات ہے گلو بڑ نے جو کیا ہے اس کو سزا مل رہی اچھا بھیر شاہد عارض صاحب نے کہا کون جی سزا اس میں اس کو بیل مل گئی ہے میں آپ کو ضمعتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس میں پلیز میں آپ کو ضمعتداری سے یہ بات بتاروں کہ پروسیکوشن نے کردار صحیح ادا نہیں کیا اس میں پروسیکوشن نے گلو بڑ کو سزا دلوانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا صحیح طرح سے میں آپ کو اپنے ذرائع سے بتاروں یک پروسیکوشن کی وجہ سے گلو بڑ کو زمانت ملی ہے اگر مجھے آپ اجازت دے دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے اندر جس نے جتنا جرم کیا ہوتا ہے اس کو اتنی سزا ملتی ہے اور اس گلو بڑھ کی زمانت کے خلاف پنجاب حکومت جو ہے وہ ریویو میں گئی ہے اس کی کینسلیشن آف ویل کے لیے ہم گئے ہیں کورٹ کے اندر یہ بھی ریکارڈ پر ملاحظہ فرما لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ڈاکس صاحب کی آپ باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں اب یہ دیکھئے یہاں پہ عجیب مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ انگریزی پروگرام شاید بہت شوق سے دیکھتے ہیں ابھی وہ ایک پولیس والا جو ہے وہ بچارہ سفید کپڑوں میں ماں ڈیوٹی دے رہا تھا اس کو مار مار کے پکڑ کے سٹیج پہ لے گئے وہ کہہ رہا ہے جی میرا کارڈ دیکھ لیں نہیں میں نے تمہیں ماف کر دیا مجھے یہ بتائیے اس نے قصور کیا کیا تھا جس کو آپ نے ماف کر دیا اب آج آپ نے ایک پکڑا رہا ہے انہوں نے ریڈی والا وہ جو شربت کے اندر سکرین ملا رہا تھا آپ کو معلوم ہے ہماری سوسائیٹی میں ملاوٹ کی جو انتہا ہے چینی کی بجائے وہ سکرین ملا رہا تھا انہوں نے کہا دیکھا اس میں آپ کو وہ پولیس والا تو نظر آگیا جو ریاض حسین پیزادہ صاحب کا ڈرائیور تھا گار تھا لیکن آپ کو وہ پولیس والا نظر نہیں آیا جس نے یونیفرم پہناوا تھا جو جیل پولیس کا ملازم ہے اور جو اپنے تین بچے لے کر آیا ہوا تھا جس نے کہا کہ میرے بچے براہ فروخت ہیں آئی جی جیل خانہ جات فاروق چودری صاحب یا فاروق نظیر صاحب جو ہیں ان کی کرپشن کے حلاف میں نے آواز اٹھائی مجھے انصاف نہیں مل رہا میرے بچے میں بیشنے کے لیے لے آئے ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھئے اس کو کے ساتھ بلکل انصاف ہونا چاہیے اس نے جو بات سامنے لے کے آیا ہے یقیناً اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے لیا جائے گا بھی لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ آپ اس کو پہلے ایک تو سیاسی جماعت کے وہ پہروقات جو بلکل اندھا دھن تقلید کرتے ہیں لاما صاحب کے پاکستان تشریف لانے سے لے کے یہاں تک جو تقریریں انہوں نے فرمائی ہیں جو ہیٹ پیچھے دنوں نے کی ہیں شہادت کے لیے تو وہ تیار ہے ہر وقت بلٹ پروف کنٹینر نے بیٹھ کے بلٹ پروف جیکٹ پہن کے دونوں نے بلٹ پروف پہنی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے بیٹار القادری صاحب نے خود تو بات تشریف نہیں لاتے بیٹے اور اپنی اولادیں بار چھوڑنا ہے اس میں لازت منٹ رہ گیا اس میں سوری لازت منٹ رہ گیا آپ نے جو بلکل کہا وہ نہیں ہونی چاہیے ہیٹریڈ سپیچ ہیٹریڈ ورڈز یہ آپ نے نکالنے پڑے گئے سیاست میں اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں عشاء داری صاحب آپ اگر پلیز اس کو وائنڈ اپ کریں یعنی ایک آج تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج گیارمہ دن مکمل ہو گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جب سے اسلام آباد دار الخلافہ بن ہے پاکستان کا شاید پہلی مرتبہ ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ ایک دھرنا جلسہ جو وہ گیارمہ روز میں سے بارویں روز میں داخل ہو رہا ہے سو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا جی میں تو صرف گزارش کر سکتا ہوں حکومت سے بھی عمران خان صاحب سے بھی اور طیال قادی صاحب سے بھی اور باقی سیاسی قوتوں سے کہ اس مسئلے کو حل کریں اس بہران کو حل کریں اور تصادم کی بجائے مفاہمت کی طرف جائیں یہ جو ریڈیاں شروع کر دی گئے ہیں مختلف شہروں میں اس سے تصادم کی فضاء پیدا ہو رہی ہے یہ بھی نہیں ہونے چاہیے جو معقول مطالبات ہیں دونوں کے وہ ماننے چاہیے میں سمجھتا ہوں گزشتہ روز جس طرح عمران خان نے اور عمران خان کی پارٹی نے یہ کہا کہ جی تیس دن کے لیے وزیراعظم استیفہ دے دیں اور اس کے بعد کمیشن کی ریپورٹ آنے پر ہو جائے میرے خواہلے انہوں نے باعثت پسپائی کا راستہ اختیار کیا حکومت نے وہ بات بھی نہیں مانا تھا ربینہ صاحب نے کہا کہ ہم نے پیس سے نہیں کہا یہ عمران صاحب آگیا ہے اس بات سے بہت شکیہ ربینہ خالد صاحبہ بہت شکیہ عثمہ بخاری صاحبہ بہت شکیہ ارشاد عارف صاحب سیاست میں بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی پولٹیکل پارٹیز ہوئے ہیں امیر اباس جنرل سٹور یا عاصف علی زرداری جنرل سٹور یا عمران خان جنرل سٹور واقعی سیاست جو ہے وہ ایک مقدس پیشہ ہونا چاہیے جو فلاہی جمہوری ریاستے ہوئے اور پھر سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو جمہوری انداز سے بیہیو کرنا چاہیے ایدر آپوزیشن اور گارمنٹ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی انٹل ٹومارو ہائیکیو سو مجھ